بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر یوں کہیں کہ آج کل مشہوری زمانہ تاریخی سیریلز میں نئے کرداروں کے شامل ہونے کا سیزن چل رہا ہے تو بے جا نہیں ہوگا کیونکہ جس جانب نظر پڑے ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا داکار کسی ایک تاریخی ڈرامے کا زینت بن جاتا ہے اور بالکل اسی طرح کل ہی یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ ڈراما سیریل درل شرطرل کے ایک ہمترین کردار اور کئی شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے کردار کا اضافہ ہونے جا رہا ہے عظیم سلجوک سیریز کے نئے سیزن سلطان الپرسلان میں ناظرین کرام ڈراما عظیم سلجوک کا پہلا سیزن نہ صرف ترکی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر سے شائقین نے بہت پسند کیا تھا اور بڑی تعداد میں دیکھا گیا تھا مگر بدقسمتی سے اس ڈرامے کا اسی کاسٹ کے ساتھ دوسرا سیزن نہیں چل پائے گا کیونکہ ڈرامے کی منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈرامے کے اگلے تین سیزن سلجوک و درگی تاریخ کے عظیم حکمران سلطان الپرسلان کی شاندار کہانی پر مشتمل ہوں گے جس میں سوائے حاج نظام الملکے پورا کا پورا کاسٹ تبدیل ہوگا اور ناظرین کو نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے نئے کاسٹ میں کئی اہم ناموں کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں خود سلطان الپرسلان کا رول کرنے والے اداکار بارش آردوج سلطان الپرسلان کی بیوی اگجا خاتون کا کردار ادا کرنے والی براک ازجویت کی وائف فخری ایف جن حاج نظام الملک کا کردار ادا کرنے والے اداکار محمد عوزگر اور دیگر اہم کردار شامل ہیں مگر اس سب کے بیچ جو بادشاہ کین کے لیے حیران کن اور مزے کی ہیں وہ یہ کہ درلش اطرل کے دوسرے سیزن میں اطرل غازی کے خطرناکترین دشمن کا کردار ادا کرنے والے اداکار ہر دل عزیز بائی جنویان بھی اسی کاسٹ کا حصہ بن گیا ہے ڈرامے سلطان الپرسلان میں بارش باجے کے کردار کے متعلق فی الحال کچھ بتایا نہیں جا سکتا مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک منفرد اور متاثرکن کردار کے طور پر نظر آ جائیں جو واقعی دلجسپی سے برپور ہوگا ان کے ساتھ ہی ایک اور اداکار اردنج گولینر بھی شامل کیا گیا ہے جو سلطان الپرسلان کے والد کا کردار ادا کریں گے اس خبر کی تصدیق کئی آتنٹرک ٹریکش ویب سائٹس نے کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تمام آنے والے تاریخی ڈراما سیریلز کے متعلق مزید اپڈیٹس اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں